سلام علیکم ڈیئر ویور کیسے ہیں آپ ساتھ امید ہے آپ ساتھ خریہ سے ہوں گے میں ہوں سید کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجھے بولنے تو اس وقت میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے جس کے دو طرح کے شوق ہیں جو باقی میں ان سے خود پوچھوں گا کہ وہ کیسے لیک ہے میں نے جب یہاں کے مختلف لوگوں سے پوچھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ انتہی لیک ہے لیکن کمبوتر بعض بھی ہے یعنی کہ کمبوتروں کا بہت زیادہ شوق ہے اور ہر قسم قسمیں کمبوتر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں میں ان کا بیو بالمکراتا ہوں پہلے ان سے پوچھتے ہیں جی بٹا کیا نام ہے عبدالواسے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کلاس تری میں پڑھتا ہوں آپ کا پسندیدہ مضمون کونسا ہے میت اچھا میت پسندیدہ مضمون ہے اور آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے چکن لیک پیس چکن لیک پیس ویری گوڈ اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کس چیز کا شوق ہے پڑھائی اور کمبوتروں کا پڑھائی اور کمبوتروں کا ویری گوڈ آپ کو کب سے کمبوتروں کا شوق ہوا جب میں چھوٹا تھا اچھا جب اب آپ بڑے ہو گئے ہو ابھی تو آپ چھوٹے ہو ابھی تو بڑا ہوں اچھا بھی بڑے ہو صحیح ہے آپ کو کمبوتروں کا کمبوتر کس نے لے کے دیئے نانا ابو نے نانا ابو نے صحیح ہے بکریاں کب کھری دیں اور کیوں جب میں چھوڑا دیں کھری دیں مجھے پسند آتی تھی اس لیے اس لیے اچھا آپ سکول جاتے ہو یس سکول جاتے ہو بچوں سے لڑتے ہو یا پڑھتے ہو پڑھتا ہوں پڑھتے ہوں ٹھیک ہے چلتے ہیں اس کے دکھاتے ہیں کبوتر اب آپ کے سامنے جو ہے اس نے جو چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے ہیں یہ بکریاں پالی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اب اس وقت ہم جو غاسے خان کا کمبوتروں کا پنجرہ ہے بڑا پنجرہ ہے جنگلے نمہ ہے اس میں اس نے کمبوتر رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سے پوچھتے ہیں کون سے کمبوتر ان کی کیا نسل ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے شوق تھا بچپن میں آپ آپ کو تھوڑا سا چھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں بچپن میں میں نے کمبوتر رکھے تھے دو کمبوتر میں لے آیا تھا ایک مادہ تھی ایک نر تھا تو میں نے بڑی مشکل سے سارا دنیں گوڑل بناتا رہا اس وقت میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو شام ابو کی بہر گئے ہوئے تھے شام کو جب ابو آئے واپس تو ابو نے پوچھا امی سے کہ یہ گوڑل جو چھوٹی سی چھوٹا کمرہ بنا ہوا ہے کس چیز کا ہے تو امی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو کمبوتروں کا شوق ہو گیا ہے تو ابو نے بھاگتے ہوئے جانا زور سے اس کو جانا مارا وہ چھوٹی چھوٹا کمرہ تھا وہ گر گیا اور کمبوتر وہاں سے اڑ گیا ہے اس کے بعد مجھے دو تین تھپڑ لگے اس کے بعد ساری زندگی میں نے کمبوتر نہیں رکھے لیکن اس کو شوق ہے بڑی بات ہے یہ پڑھتا بھی ہے انٹیلیجنس اور لائک بچہ ہے تو پوچھتے ہیں کون سے کمبوتر ہیں کیسے ہیں جی واسگا یہ کون سا کمبوتر ہے جو ایسے ڈیڈ ہے ایک منی جگھاتے ہیں آپ کو یہ سیاہ مادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیاہ مادہ ہے جو بڑی تانگ کرتے ہیں ہم کو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اندر جاری ہے باہر اس کے بعد اس کا ناد نکھاتے ہیں اس کے بعد اس کا ناد دکھانے لگے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کون سا ہے یہ اس کی نر ہے یہ اس کا نار توگا ہے گنڈے بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے یہاں گنڈے نکل رہے ہیں اس کو یہ درہا فوکس کریں اس کو آرہا ہے کمبوتر چیک ہے اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں یہ توگا ہے جو اس کے پارے تھوڑے چیٹ کابرا بلاتے ہیں توگا کابرا یعنی کے پر سفید پر صحیح ہے یہ اس کا بچہ ہے یہ اس کا باپ ہے بچہ ہے یہ جو ساتھ سے بیٹھا ہے چھوٹا یہ بچہ ہے اس کا یہ اس کا یعنی کے باپ ہے اس چھوٹے بچے کا یہ کون سا کمبوتر ہے کون سا رنگ ہے لال کاسد بلاتے ہیں لال کاسد جیسے شروع میں لکھتے تھے کاسد خط لے آئے گا کمبوتر پر خط بیٹے تھے تو اب زمانہ چلا گیا ہے اب یہ کون سا کمبوتر ہے یہ خیرہ چوٹی والا ہے اس کا بچہ ہے چوٹی نکلنے والی یہ دیکھ تھوڑی تھوڑی نکل دی چوٹی اس کی اسے بھی چھوڑ دی اس کے بعد دکھاتے ہیں ایک مند بیو کریں جو یہ انڈے ہیں نکالے ہو ہے جو یہ بچے چھوٹے اندر بیو کریں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ اٹھانا ذرا وہ سامنے دیکھیں کبوتر انڈے بیٹھا انڈے انڈے ہیں دو بچے بچے اور اس کے دو بچے بچے دکھانا ذرا یہ چھوٹا سا بچے ہے دیکھیں کتھ بیو کر ہے یہ بودر کوئی نہیں ہے بیری گو یہ لے یہ جنگلہ ہے یہ شوق کی بات ہے یہ سارے کبوتر ہیں اب اس کے ساتھ اس نے بکریاں پالی ہوئی ہیں یہ در سوا سا دکھائیں آگے یہ بکریاں پالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ کون کون سی قسم ہے بکروں کوئی صحیح ہے دیکھیں دیکھیں دیکھیں